مہاراستہ اسملی نے آج متفقہ طور پر ایک بل منظور کر لیا جو سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ زمرے کے تحت مراتہ برادری کے لئے سولہ فیصد ریزرویشن کی تجویز پیش کرتا ہے چیف نشٹر دیو اندر فیڈ نوچ نے یہ بل پیش کرتے ہوئے اپوزیشن ارکان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس بل کی اتفاق رائے سے منظوری میں مدد کی یہ بل تعلیمی اداروں میں داخلے اور سرکاری خدمات میں جائداتوں کے معاملے میں مراتہ برادری کے لئے نششتوں کو محفوظ کرنے کی گنجائش فرام کرتا ہے یہ مراتہ برادری ایسی ہوگی جنہیں سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ شہریوں کے زمرے میں رکھا گیا ہے اپنے مطالبات کو لے کر ملک بھر کے ہزاروں کسان دہلی کے رام لیلہ میدان میں جمع ہوئے جہاں سے آج وہ پارلیمنٹ تک مارچ کر رہے ہیں کسان حکومت سے قرض معافی اور فصلوں کا دیڑ گناہ محفظے کا مطالبہ کر رہے ہیں کسانوں کا دہلی پہنچنے کا سلسلہ چار شمعے کی رات سے ہی شروع ہو گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ جمعے رات کے دن رام لیلہ میدان میں ہزاروں کی تعداد میں کسان جمع ہوئے اور ابھی بھی ان کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے جمعے رات کو رام لیلہ میں ایودھیا نہیں قرض معافی چاہیے جیسے نعرے سنائی دے رہے تھے کسان جن پر کمبے فیملی کی بڑی ذمہ داری ہے جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں قرض کے بوچ سے دب کر موت کو گلے لگانا بہتر لگتا ہے زرائی بہران سے جن کا کمبہ بکھر گیا جن کی زمین اور کپڑے تک چھن گئے ایسے کسانوں کی مانگ ہے کہ انہیں رام بندی نہیں قرض معافی دی جائے کسانوں کو قرض معافی سے آزادی کرنے اور فصل کی لگت کا دیڑ گناہ محضے کو لے کر آج کسان پارلیمنٹ تک مارس کر رہے ہیں اس کے لئے وہ دہلی میں واقع رام لیلہ میدان میں جمع ہو گئے نئی دہلی کے شمالی منسپل کورپریشن کے عملے کو اس وقت لینے کے دینے پڑ گئے جب شاہی اجامہ مجید کے شاہی گیٹ مینہ بازدار کے اوپر ہرے بھرے صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس سامان اٹھانے گئے ملازمین کو بھیڑ کے غصے کا سامنا کرنا پڑا ناراضبین نے منسپل کورپریشن کی جانب سے سامان اٹھانے گئے ٹرک پر لوگوں نے دھاوا بول دیا اور توڑ پور شروع کر دی منسپل ملازمین ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے اس سلسلے میں دو لوگوں کو اپنی تحویل میں لے لیا منسپل کورپریشن کے روئیے سے ناراض بڑی تعداد میں لوگوں نے جامعہ مجید تھانے کا گھیراؤ کر دیا بھیڑ کے غصے کو دیکھتے ہوئے پولیس کی اضافی فورز بلانی پڑی لوگوں کا الزام ہے کہ منسپل عملے نے خوران کریم دینی کتابیں پنچ سورے اور جائے نمازیں بھی ٹرک میں ڈالنی شروع کر دی مجید تھانے کے باہر احتجاج کے طور پر پہنچ گئے اطلاع ملتے ہی سید احمد بخاری نایاب امام سید حابان بخاری وہ دیگر موجزید لوگ تھانے پہنچے اور منسپل کورپریشن کے روئیے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے منسپل کورپریشن کے افسران کو وارننگ دیتے ہوئے جامعہ مجید سے اعلان کیا گیا کہ منسپل کورپریشن کی یہ حرکت نقابل برداشت ہے مہاراشتہ حکومت کی جانب سے مہاراتہ ریزرویشن کا پیل اسمبلی میں پیش کی جانے اور مسلم ریزرویشن سے انکار کی جانے پر آج جمعہ مہاراشتہ کے صدر مولانا ندیم صدیقی نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اس روئیے سے اس کی مسلم دشمنی اور فرقہ پرستی کھل کر سامنے آگئی ہے حکومت کے اس روئیے سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ یہ حکومت مسلم دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور اسے ریاست کے مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ حکومت آررسس کے نظریات اور اس کے اشارے پر کام کر رہی ہے حکومت نے صرف مسلم دشمنی کی بنیاد پر مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا ہے اپنی زہر افشانی اور اشتیال انگیزی کے لیے مشہور مرکزی وزیر گریرات سنگھ کے بیان کو لے کر علماء و ارباب مدرسوں میں سخت تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے حالانکہ دارالوم دیوبن کی جانب سے کسی بھی خسم کا ردعمل سامنے نہیں آیا لیکن دارالوم دیوبن کے رکن شورا مولانا اسرارالحق قاسمی نے اس بیان پر شدید عدعمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کو افسوسناک بتایا اور اس کی سخت الفاظ میں مذہمت کی ہے ممبر آف پارلیمنٹ اور دارالوم دیوبن کے رکن شورا مولانا اسرارالحق قاسمی نے گریرات سنگھ کے بیان پر شدید اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ ایک وزیر مملکت کی جانب سے اس قسم کے سطحی بیان کا آنا افسوسناک ہے شاید موصوف دارالوم دیوبن کی تاریخ سے واقف نہیں ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جوارسس اور ہندو محاصبہ جیسی تنظیمیں انگریزوں کی چاپلوسی میں مصروف تھی اس وقت دیوبن ہی تھا جس نے ملک کی آزادی میں ہر قسم کی قربانی دی اور اس ملک سے غیر ملکی تسلط کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کیا اتوپردیش کے وزیرالہ سے اتوپردیش کا نظم نقص بھلے ہی نہ سمل رہا ہو لیکن دوسری ریاستوں میں ضرور وہ اسٹار کیمپینٹ بن کر اہوام کو بی جے پی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تشیری مہیم کے دوران یوگی عدیتیانات اکثر ہندو طوا کی بات کرتے ہوئے کچھ ایسا بھی کہہ جاتے ہیں جس سے کئی طبخات کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اتوپردیش کے وزیرالہ یوگی عدیتیانات ہنومان کو دلیت بتا کر فز گئے ہیں رائستان برہمن مہا سبا نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے خانونی نوٹیس بھیج دیا ہے یوگی عدیتیانات یوں تو اقلیتی طبقہ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے لیے جاننے جاتے ہیں لیکن اس دفعہ انہوں نے رامائن کے کردار اور ہندووں کے دیوتام ہنومان کے حوالے سے ایسا بیان دے دیا جس پر تنازہ کھڑا ہو گیا ہے یوگی عدیتیانات نے ہنومان کو دلیت آدھی واسی اور محروم بتایا جس سے برہمن بری طرح خفا ہو گئے ہیں رائستان برہمن مہا سبا نے یوگی کو خانونی نوٹیس بھیج کر تنبیہ کی ہے اور اگر انہوں نے اس بیان پر معافی نہیں مانگی تو وہ ان کے خلاف خانونی چارہ جوئی کریں گے بھیم آرمی کے سربراہ چندر شیکر نے کہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے ہاتھوں ٹھگے گئے مسلمانوں کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی بہتری کس کے ساتھ ہے میڈیا ریپورٹوں کے مطابق چندر شیکر دوہزار ونیس کے لوگ سوائے انتقابات کے لیے ملک میں بہوچن سماج پارٹی کے حق میں فیضہ بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے دلیت مسلم دیگر پسپاندہ طبقات کے اتحاد کے لیے بھیم آرمی کی مہیم کا ذکر کرتے ہوئے چندر شیکر نے کہا مسلمان اب تک جن رہنماؤں اور پارٹیوں کو ووٹ دے کر جتاتے رہے ہیں انہوں نے ہی انہیں ہاشیہ پر پہنچا دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی بہتری کس کے ساتھ ہے مہاراستہ کے ناندر شہر کے وشنپوری ڈیم میں فیلحال 52 فیصد پانی کا ذکیرہ موجود ہے جس کی وجہ سے فیلوقت ناندر شہر میں دو روز کے وقفے سے آبی سربراہی کی جارہی ہے وشنپوری ڈیم میں فیلوقت کچھ مہینے استعمال ہوا اتنا ہی پانی موجود ہے اس لیے عظیم بلدیا ناندر کی میر شیلہ کشور بھورے نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ پانی کے استعمال کرنے میں احتیاط بڑھتے اور پانی کی فضل خرچی نہ کرے تاکہ آنے والے وقتوں میں شہریان کو پانی کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے رکنے پارلیمنٹ حیضر آباد و مجلس کے صدر عصد الدین عویسی نے مہاراستہ اسمبلی میں مراتھوں کے لیے تعلیم و روزگار میں سولہ فیصد تحفظات کے بلگی منظوری کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی کوٹے کا مطالبہ کیا صدر مجلس نے ٹویٹر پر کہا کہ مسلمان بھی تحفظات کے فوائد کے مستحق ہیں کیونکہ وہ کئی نسلوں سے غریبی میں رہ رہے ہیں حیضر آباد کے رکنے لوگ سباہ نے کہا کہ پسمندہ مسلمانوں کو تعلیم و روزگار میں ان کے جائز حصے سے محروم کرنا سنگین نائم صافی ہے امریکہ کی صحابی خاتون اول اور صحابی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلینٹن نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم پر سعودی صحافی جمال خوشگی کے قتل پر حقائق چھپانے کا الزام آئے دیا ٹورنٹو میں اپنے کتاب کے دوران ہلری کلینٹن نے کہا کہ ہمارے صدر ایک ایسی شخصیت ہے جو خوشگی قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے مساوی طور پر ذمہ دار ہے کیونکہ صدر موصوب بھی ان حقائق کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتے سعودی عرب کے ولی حید محمد بن سلمان ان دینوں صحافی جمال خوشگی کے قتل کے بعد پیدا ہوئے بہران سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے مختلف ممالک کے دوروں کا آغاز کیا ہے ممالک کے دورے پر وہ قبل ازیم مصر آئے تھے اور اب ایرزنٹینیا میں جی ٹوئنٹی کانفرنس میں جس کا انعقاد تیس نومبر کو ہوگا آج ایرزنٹینیا پہنچے یاد رہے کہ اس کانفرنس میں محصوب آلہ سطح اعلمی قائدین سے روبروں ہوں گے جنہوں نے اسطنبول میں جمال خوشگی کے قتل کی شدید طور پر مضمت کی تھی موجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت عالمی سطح پر محمد بن سلمان کو سرد موری کا سامنا ہے کیونکہ خوشگی قتل کے بعد ان کی نیک نامی بھی متاثر ہوئی ہے جسے وہ دروس کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ وہ اپنے ہندوستانی ہم منصب نیندر موڈی کے ساتھ مذاکرات کے لئے تیار ہیں اور کہا کہ اپنے علاقے سے دہشتگر سرگرمیوں کو اجازت دینا ان کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے خان نے یہ ریمارکس وزیر خارجہ سوشمہ سواراج کی جانب سے کل سرحد پار دہشتگر سرگرمیوں کے رکنے تک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو یک سر خارج کرنے کے بعد دیا ہے عمران خان نے جو اپنی حکومت کے سعودین کا جشن منا رہے ہیں آج کہا کہ بیرن ملک کے دہشتگردی کے لئے پاکستانی علاقے کو استعمال کرنے دینا ہمارے مفاد میں نہیں ہے انہوں نے ہندوستانی صحافیوں کے ایک گروپ کے ساتھ باتشید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام ہندوستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں اور انہیں موڈی سے ملاقات کر کے اور کسی بھی مسئلے پر ان سے بات کر کے خوشی ہوگی صدر کانگریس راہل گاندی نے آج متحدہ زلہ نظام آباد کے کانگریس امیدواروں کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تیلنگانہ سے ٹی آر ایس اور راجستان مدیہ پردیش تیزگرد اور مرکز سے بی جے پی کو بے دخل کرنا ناگزیر خرار دیا راہل گاندی نے آر مور کے جلسے میں کہا کہ پانچ سال قبل چیف نشہ چندر شکر راہو نے آبی سہولتوں کی فراہمی ملازمتوں اور فنڈز کی فراہمی کا اعلان کر کے اختیدار حاصل کیا لیکن سب سے انعراف کر لیا اور مرکز میں بی جے پی کا ساتھ دیتے ہوئے نیندر مودی کی ہمیشہ تائید کی ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس میں ایک اور ایس کا اضافہ کر کے راشتیہ سیوہم سیوہک سے تعبیر کیا اور کیسی آر کا مطلب کھاؤ کمیشن راو ہے کہا انہوں نے کہا کہ کیسی آر نے شکست پر آرام کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سج بات کہی ہے کیونکہ کیسی آر کو آرام کی ضرورت ہے انسان کبھی غرور و تکبر اور کبھی باکلاہٹ میں ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو جذبات کو مجروع کرنے والی ہوتی ہے اور دختر کے بعد اب باپ نے بھی مسلمانوں کے متعلق ویسی ہی زبان استعمال کر کے تلنگانہ کے مسلمانوں کے جذبات کو مجتہیل کیا ہے سرپور کاغذ نگر میں چیف نشٹر چندر شکر راو نے بارہ فیصد مسلم تحفظات کے متعلق مسلمانوں کی جانب سے جلسے میں استفسار پر برہم ہو گئے اور چیف نشٹر کی برہمی نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ڈانا ڈالنے پر آنے والے پرندے نہیں ہیں کارگزار چیف نشٹر راو صدر تلنگانہ راستے سمیٹی نے سرپور کاغذ نگر کے مسلمانوں کی جانب سے مسلم تحفظات کے متعلق استفسار پر شدید برہمی کا اظہار کر کے نہ صرف سوال کرنے والوں کو بیٹھنے کے لئے کہا بلکہ برہمی کے عالم میں یہاں تک کہہ دیا کہ تمہیں ہی نہیں تمہارے باپ کو بھی بولیں گے چیف نشٹر کے اس روئیے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باوکلا ہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کے پاس عوام کے سوالوں کے جواب نہیں ہے سعودہ مجلس بچہ و تحریک و امیدوار حلقہ سمیلی یا خود پورا مجید اللہ خانفرہت نے کہا کہ غریب مسلمانوں کی خدمات ان کے درمیان رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے سینگڑوں کروڑوں روپے کی کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والے مسلمانوں کی حقیقی غربت کا اندازہ تک نہیں کر سکتے مجید اللہ خانفرہت اپنے حلقہ انتخاب میں مولا کا چھلے کے مقام پر ایک انتخابی جلسیام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بارش میں نالے میں بہنے والا معصوم لڑکا کسی غریب مسلمان کا تھا کسی رکنے اسیملی یا رکنے بارلیمنٹ کا نہیں تھا اس لئے یہ لوگ غریب کا درد بھی محسوس نہیں کر سکے مجید اللہ خانفرہت نے کہا کہ راجہ سنگھ کے خلاف جماعت کا کوئی امیدوار نہیں ہے انتخابی مہیم کے دوران جلسیام میں حلقہ اسیملی بہدر پرے کے کانگریس امیدوار کلیم بابا پر حملے میں ملویس مجلسی کارپوریٹر حسینی پاشا اور دیگر کے خلاف پولیس کالا پتھر نے ایک مخدمہ درش کر لیا ہے کل رات کالا پتھر کے علاقے بلال نگر میں کانگریس کا جلسہ ہاں مرقید کیا گیا تھا جس کی مخالفت کرتے ہوئے مجلسی کارپوریٹر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مبینہ طور پر وہاں حملہ کر دیا اور کرسیوں اور دیگر فرنیچر کی توڑھوڑ کی تھی اس انگام آرائی کے دوران بعض مقامی جماعت کے کارکنوں نے پولیس حملے پر بھی حملہ کیا اور وہاں خوف کا ماحول پیدا کر دیا تھا کالا پتھر پولیس نے مجلسی کارپوریٹر حسینی پاشا اور دیگر کے خلاف تازیراتے ہن کے دفعہ 143, 145, 303 اور دفعہ 127 آرپی ایکٹ کے تحت مخدمہ درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا پولیس اس حملے کی ویڈیو گرافی حاصل کر لی ہے اور حملے میں ملوث تمام خاتھیوں کی نشاندہی کا سلسلہ جاری ہے ترقی کے لیے اس بار چندان گھٹے میں عوام تبدیلی لانے کے در پر ہیں اور لاپروہ خائدین کو سبق سکھانا چاہتے ہیں ان خیالات کا اظہار جناب عیسیٰ مصری نے کیا جو حلق اسمبلی چندان گھٹے سے مہاکٹومی کی جانب سے کانگریسی امیدوار ہیں انہوں نے آج حافظ بابا نگر امر کالونی اور دیگر علاقوں میں پیدل دورہ کیا انہوں نے اپنی انتخابی مہین کے دوران شہریوں سے فردن فردن ملاقات کی اور انہیں حالات سے واقع کروایا عیسیٰ مصری نے حلقے کے مسائل کی عوام کی زبانی بیان کروایا اور عوام کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ کامیابی کے بعد فوراں عوامی مسائل کی اکسوئی کے اقدامات کریں گے انہوں نے کہا کہ عوامی خواہشات اور ضروریات کو اولین ترجیح دی جائے گی